ہیلو گائز تو کیسے ہیں بھائی پب جی کے اندر جو ہے نا ایک انگر پاور جو ہے سپن آئی ہے جس کے اندر بہت ہی انگری سے سوٹ ہیں اور اس میں سب سے بیسٹ جو ہے وہ دو آؤٹفٹ مجھے لگے ہیں ایک تو میکا ریپر سیٹ ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرا ممی جو ریڈ ممی سیٹ آیا بھائی بہت ہی زبردست قسم کے آؤٹفٹ ہے تو آج اس کی ہم کریٹ اپننگ کرنے والے ہیں اور دیکھتے ہیں یار کہ مطلب سکچین تھاؤزنڈ یو سی میں کتنے آؤٹفٹ ہمارے نکلتے ہیں تو میری تو جو ویش ہے وہ یہ ہی ہے کہ دو آؤٹفٹ ہمیں مل جائیں ایک یہ میکا ریپر اور اس کے علاوہ جو یہ ریٹ ممی ہے تو یہ بہت ہی زبردست ہیں ان کے ایموٹ بہت زبردست ہیں تو ابھی جو ہے نا اس کو ٹرائی کرتے ہیں ویڈیو بہت لمبی ہونے والی ہے گائز آپ جو ہے نا ویڈیو کو پورا دیکھیں لائک کریں کمنٹ کریں اور اگر چینل میں پہلی دفع ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ابھی جو ہے نا گیو اوے کی بھی انانونسمنٹ کرنی تھی تو گائز اس ویڈیو کو جو بندہ پورا دیکھے گا آپ اپنی کریکٹر آئی ڈی جو آپ کی پب جی یا بی جی ایم آئی کی آئی ڈی ہے وہ آپ لکھیں اس کے ساتھ جو ہے نا کمنٹ کریں کوئی اچھا سا اور جو ہے نا گیو اوے کریں گے یو سی کا گیو اوے بھی ہونے والا ہے اور رویل پاس کا بھی گیو اوے کرنے والے ہیں تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں کمنٹ لازمی کریں اور اپنی جو پلیئر آئی ڈی ہے وہ بھی منچن کریں تو گائز ابھی جو ہے نا یہ تھوڑی سی یا ٹیڑھی اس کی سپن کی مطلب مجھے لیٹرلی کچھ سمجھ نہیں آئی کوئی کوئن کا کارڈ کا چکر ہے پتہ نہیں کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی بس یہی پتہ ہے کہ بیس پچیس ہزار یو سی لگاؤ تو ایک دو میتھک مل جاتے ہیں کوئن سے تو باقی کارڈ کا سسٹم ہوتا ہے کچھ مطلب بہت ہی ٹیڑھا میڑھا کر کے اس کو بنایا ہے تو یہ ایک قسم کی لیجنڈری کنٹیکٹ کی طرح کی ہی ایک سپن ہوتی ہے جس میں مطلب آٹھ میتھک کی سپن ہے تو مطلب بہت ہی زبردست قسم کے آٹفٹ ہوتے ہیں ان کے ایموٹ ان کا سٹینڈنگ پوز جو ہے وہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے تو ابھی جو ہے نا ٹرائی کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ مطلب اس میں سے کوئی اچھی چیز اگر مل جاتی ہے سپن کے اندر سے مل جاتی ہے تو ویلن گوڈ ہوگی اگر سپن کے اندر سے نہیں ملتی تو بھئی پھر ریڈیم کرنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ کوئن آپ کے سامنے ہیں چھ سو یو سی کے اندر چار پانچ دس کوئن ملتے ہیں تو چلے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی یو سی ویسٹ نہیں ہوتی کیونکہ باقی جو سپن ہیں یا ایسے پریمیم کریٹ ہیں کلاسک کریٹ ہیں یا اس طرح کے کوئی جو لکی کریٹ آتے ہیں اس میں آپ کی مطلب گرنٹی نہیں ہوتی کہ آپ بیس ہزار یو سی لگائیں پچاس ہزار لگائیں تو وہ آپ کو گرنٹیڈ جو ہے نا چیز دیں گے تو اس کے اندر چلیں گائز یہ ہیلمٹ مل چکا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ کے جو سکس انڈرڈ کوئن کا ایک میتھک ریڈیم کر سکتے ہیں تو موسٹ پروبائبلی اگر آپ اور اس جو لیجنڈری کنٹیکٹ ہے اس میں اگر ڈوپلیکیٹ ملتے ہیں آپ کو لیجنڈری تو وہ کوئن میں کنوارٹ ہوتے ہیں یہ سب سے بیسٹ اس کا پوائنٹ ہے تو وہ آپ کو مطلب کوئن کے اندر کنوارٹ ہوتے ہیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ کوئن زیادہ ہونے کے تو سکس انڈرڈ کوئن کا آپ ایک میتھک ریڈیم کر سکتے ہیں تو گئیس اس کی جو ہے نا آپ یہ چیک کریں یار مطلب بہت ہی کم کوئن دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک لیجنڈری پروگرس ہوتی ہے اور میتھک پروگرس اگر آپ ہنڈرڈ سپن کرتے ہیں تو آپ کو ایک جو ہے نا لیجنڈری چیزوں میں سے ایک لیجنڈری چیز ملتی ہے اور اگر آپ کی تھاؤزنڈ سپن پوری ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی کم لوگوں کی ہوتی ہیں اگر لاکھ یوسی لگاتے ہیں تو پھر ہی تھاؤزنڈ سپن جو ہے نا پوری ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو رینڈم ایک میتھک جو ہے نا وہ آپ کو ریٹیم وہاں سے مطلب رینڈم جو ہے نا پرائز پول سے مل جاتا ہے ایک میتھک اور لیجنڈری جو ہے نا وہ اگر ہنڈرڈ کی لاکھ آپ کی پوری ہوتی ہے ہنڈرڈ سپنز تو پھر آپ کو ایک لیجنڈری جو چیز ہیں ان پرائز پول میں سے وہ مل جاتی ہے تو باقی جو ہے مطلب اس کے جو کوئنز ہوتے ہیں بہت ہی کم دیتے ہیں یار یہ میکا ریپر سیٹی یار یہ بہت زبرداست ہے یہ تو قدو سا سیٹ ہی نہیں چاہیے یار یہ بلکل بھی نہیں چاہیے بلکل فارق سا سیٹ ہے یہ دیکھیں یار یہ جو ہے نا ممی ریڈ ممی سیٹ بہت زبرداست ہے تو گائیس ابھی جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں یار اگر کوئی سپن سے مل جاتی ہے تو ویل این گوڈ ہوگا تو یہ کوئن یار دیکھو ایک کوئن دو کوئن دو کوئن اس طرح نا مطلب بہت ہی کام ہے یار یہ دیکھو ابھی رکے گا میتھک کی سائیڈ پہ اور ایسے کسک کے ایک کوئن یا مطلب جو اس کے بوسٹ کوئن ہے ان کے اوپر چلا جاتا ہے تو گائیس لگ بگ چار ہزار یو سی لگ چکی ہے ابھی تک جو ہے لیجنڈری میں بھی صرف ہیلمٹ دی ہے یار بہت بہت کاٹ رہے ہیں بھائی پب جی والے بہت چونہ لگاتے ہیں یار چلیں گائیس یہ ابھی سنگل سپن پہ جو ہے نا کوسمک پروب پین کی سکن مل چکی ہے ہمیں پین ویسے توے بہت دیتے ہیں یار یہ توے تیس کے قریب توے ہو چکے ہیں ہماری آئی ڈی میں تو گائیس آپ کو ایک میری پلیئر آئی ڈی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اگر آپ پپولارٹی سینڈ کرتے ہیں تو اس میں ریسنٹ جو ہوں گے ریسنٹ انٹریکشن میں اگر آپ نے کوئی پپولارٹی بھیجی ہوگی تو وہاں سے بھی یو سی گیو اوے رینڈم لیک کیا کریں گے ابھی نیکس جو بھی ویڈیوز آئیں گی اس میں رینڈم جو ہے نا یو سی گیو اوے کریں گے تو میک شور کریں کہ آپ جو ہیں نا جو میری پلیئر آئی ڈی ہے وہاں پہ بھی پپولارٹی سینڈ کر سکتے ہیں تو توا دوبارہ ملا بھائی یہ تقریباً کوئن میں کنوارٹ ہوگا دیکھتے ہیں کتنے کوئن میں کنوارٹ ہوتا ہے واو یار زبردست 45 کوئنز کے اندر گائیس یہ کنوارٹ ہو چکا ہے تو یہ ہمیں یار سب سے زیادہ چیزیں یہی چاہیئے ایک تو پرائیس پول میں سے اگر ریڈ میتھک مل جاتا ہے یا پھر جو میکا ریپر سیٹ ہے یہ مل جاتا ہے تو گائیس یہ زبردست ہو جائے گا چلیں گائیس یہ پیرا شوٹ کی سکن مل چکی ہے تو موسٹ پروبیبلی یہ کوئنز کے اندر ہی کنوارٹ ہوگی فیفٹین کوئنز کے اندر کنوارٹ ہوتی ہے لیکن جو لیجنری چیزیں ہیں وہ فورٹی فائیو کوئنز کے اندر کنوارٹ ہوتی ہیں تو یار دس ہزار کے قریب یوسی بچو کی ہے گائیس دیکھتے ہیں اس کے اندر یار اس کے کوئی ڈسکاؤنٹ بھی ملتی ہیں تو مطلب کوئی سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کیا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں بس اس کا یہی ہے کہ سپن گمائی جاؤ پانچ سو چالیس جو ہے نا گائیس آپ کمنٹ کر کے مجھے نیچے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ان جو چاروں اوٹفٹ ہیں اس میں سب سے زیادہ بیسٹ کون سا لگا ہے تو یہ جو ہے نا لکی کارٹ ملا ایک کوئن ملا گائیس اور جو ہے نا یار یہ کوئن ہی مل رہے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں دے رہے یار پب جی والے وہ توا دوبارہ ملا تیسری دفعہ توا دیا انہوں نے اور یہ جو ہے نا کوئن کے اندر کنوارٹ ہو گیا یہ چیز یار چاہیے یہ جتنا میکسیمم ڈوپلیکیٹ چیزیں ملیں گے تو پھر جو ہے نا وہ مطلب ہمیں اچھی رہ جائیں گی ہمارے لئے تو اس کے اندر ایک سکارل کی بہت زبردست کی سکین ہے مطلب سکارل کی بہت ہی زبردست قسم کی سکین ہے تو اس کے علاوہ بھی مطلب ایک کچھ چیزیں تو اس کی مطلب ٹھیک ہوتی ہیں لیکن کچھ جو ہے نا وہ تیم کے ساتھ میچ نہیں کرتی تو اس کے جو ہیلمٹ ہے یا فری پین ہے یہ بالکل بھی تیم کے ساتھ میچ نہیں کر رہی لیکن کیا کر سکتے ہیں بھئی پب جی ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے بس آپ یہ ہی ہے کہ آپ کو اگر نہیں نکالنے تو نہیں لگاؤ یوسی آپ نے نکالنے ہے تو ان کے رول کے مطابق چلنا پڑے گا یار یہ دیکھو سلور دے رہے ہیں بہت زیادہ سلور دے رہے ہیں بھئی دو کوئن ملے ابھی جو ہے نا یہ جو ہے تین یار یہ بوسٹ کوئن کا کیا کرنا ہے بھئی یہ کوئن دو نا ہم اٹلیسٹ کچھ یوسی بھی واپس کر رہے ہیں بھئی اور پانچ کوئن ملے ابھی تو گائز یہ وکٹر وکٹر جانی کا لکھ ہمیشہ اچھا رہتا ہے ابھی دیکھتے ہیں وکٹر جانی کوئی جادور دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا بھئی یہ سوٹ چاہیے یار یہ میکہ ریپر سیٹ مل جائے ابھی مزہ آ جائے یار دو بھئی پب جی یہ سیٹ چاہیے ہمیں چلیں گائز چھے سو یوسی والا جو ہے سپن کر رہے ہیں ابھی ایک کوئن ایک کوئن اور جو ہے یہ سلور سلور تارے ملے یار یہ کچھ بھی نہیں دے رہے یار ایک ایک کوئن دے رہے ہیں بھئی اس طرح بھئی ہوتا رہا تو وہ لگ جائیں گے بھئی لگ جائیں گے پراپر دو کوئن یار بہت ہی کم دے رہے ہیں بھئی مطلب ایک کوئن دیتے ہیں ساٹھ یوسی میں تو بھئی اس طرح تو یہ ساٹھ ستر ہزار یوسی لگا دیں گے بھئی دو کوئن ایک کوئن پب جی ہمیں لیجنڈری ڈبلیکیٹ دو یا میتھک دو ان میں سے کوئی میتھک دو ایک کوئن بھئی نہیں دے رہے یار بھئی چھے ہزار یوسی بچ چکی ہے دس ہزار کی ایل لگ چکے ہیں اور ابھی تک ایک بھی میتھک نہیں دیا بھئی کوئن بھی 350 ہوئے ہیں یہ سکسٹین تھاؤزن میں مجھے نہیں لگ رہا کہ ایک میتھک ہمیں دیں گے ایک کوئن ایک کوئن جو ہے دو کوئن ملے بھئی نہیں دے رہے یار کیا چلیں یار یہ ویمپئر سیٹ کا لکھ جو ہے نا حزماتے ہیں اب ویکٹر کے ساتھ ویمپئر تو یہ ہمیں بہت ہی جلدی مل گیا تھا تو ابھی ٹرائی کرتے ہیں 54 یوسی کے ساتھ ایک سپن کیا کچھ بھی نہیں دیا یار توڑا سنگل سنگل والا ٹیپ ٹیپ پہ بھی ٹرائی کرتے ہیں اگر اس میں مل گیا تو انیمیشن سکپ کر کے دس والا مارتے ہیں اوہ یار نہیں بھائی دوسرا بھی سکپ والا دے گم آ کے یہ جو ہے نا کچھ یوسی ریٹرن ہوئی اور فورٹی کے ساتھ ہوا تو نان سکپ ماریں گے ابھی فائیو ٹوئنٹی یوسی کے ساتھ ایک سپن ہو رہا ہے ٹین والا تو لکی کوئن ملے کچھ جن کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے ہی نہیں بلکل لیکن پھر بھی کیا کر سکتے ہیں بھائی یار ایک اگر ایک اس میں سے مل جاتا ہے نا اس فن سے مل جاتا ہے تو پھر دوسرا ریڈیم کر لیں گے تو چار سو کوئن ہو چکے ہیں اور ہماری اوہ بھائی یہ مل گیا بھائی یہ سکرو بار کی سکن ملی ہے تو چلیں یہ اگر دوبارہ واپس ملے گی تو گائز یہ فورٹی فائیو کوئن کے اندر کنوارٹ ہو گئی یہ سب سے بیس چیز ہے اس سپن کی تو ارموزٹ آپ کے ٹین تھاؤزنڈ یو سی کے بعد ففٹین تھاؤزنڈ یو سی کے بعد ہی آپ کی ڈپلیکیٹ چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں تو اس میں پھر چانسز ہوتے ہیں آپ کے کوئنز جو ہے نا وہ زیادہ ہوں تو آپ جو ہے نا میتھک ریڈیم کر سکتے ہیں تو لوگوں کا لک تو یار اس سپن میں بہت ہی اچھا رہتا ہے وہ تقریباً سارے آٹھ کے آٹھ میتھک بھی لوگوں نے بیس پچیس ہزار یو سی میں نکالے ہیں آزنڈ میں کتنے میتھک ملتے ہیں ہمیں بھئی تھرٹی فور ہنڈرڈ یو سی رہ گئی ہے بھئی ساری کی ساری یو سی اڑ چکی ہے گئیز ایک بھی میتھک نہیں ملا یار میتھک آنے چاہیے بھئی ایک تو اس کی اینیمیشن بھی بڑی عجیب سی بنائی ہے گھومتا کہاں ہے رکتا کہاں ہے دیتا کیا ہے یار کیا بھئی چیک کرو یار یہ ابھی یہ دیکھو کوئن کوئن بڑی سپیڈ کے ساتھ بھئی جاتے ہیں اور کوئنز کے اوپر ہی رکھتے ہیں تو چلیں ابھی جو ہے نا ایک اور سپن مارتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یار سپن میں بھئی ریڈیم ہی کرنا پڑے گا لگتا ہے لگتا ہے میتھک ایک تو ریڈیم کریں گے یار دیکھتے ہیں میکہ ریپر یا جو یہ بونڈز اپ بلڈ یا ممی سیٹ ہے ممی سیٹ کا یار ایموٹ اچھا ہے لیکن سٹینڈنگ پوز میکہ ریپر کا ہے تو یہ کارڈ دیکھتے ہیں بھئی کیا ان کا چکر ہے یار یہ چیپ میتھک پروگریس فیفٹی میتھک ہاں یار میتھک پروگریس بھی کچھ کرتے ہیں یار اس کا لکھ دیکھتے ہیں کیا ہے ان کو سب پہ ٹا پہ لے کے جاؤ میتھک والے جو ہیں نا یار یار یہ پہلے کیوں نہیں کیا بھئی یہ اگر پہلے کر لیتے کچھ ہمیں پروگریس شاید اچھی دے دیتے چلو ابھی میتھک پروگریس ہو چکی ہے گائز یہ پانچ دس پچاس ستر اسی شاید اس میں کوئی چیز مل جائے تو مزا آ جائے گیا بھئی چلے یہ دس والا سپن بارا اور دیکھتے ہیں کیا اس کی کوئی لکھ ہے یا اس کا چکر او بھئی میتھک دے دیا بھئی او بھئی یہ یار یہ پہلے کیوں نہیں کیا بھئی ہم نے کار لگاتے پہلے تو بھئی یہ مل جاتا یار اس کا ہیڈپیس بھئی اب تو اب سوٹ بھی یہ جیک نکالیں گے یار یہ یہ می کریپر کا مل گیا گائز ابھی جو ہے نا یار یہی یہی سوٹ ہی لینا ہے بھئی می کریپر سیٹ جو لیں گے وہی کور اس کا ہیڈپیس مل گیا چلے ایک جو ہے نا پورا سیٹ تو کمپلیٹ کریں گے تو یہ جو ہے نا لکی کوئن ملا لکی کوئن یا کوئن جو پب جی ہمیں یا سیٹ دے دو یا ہمیں کوئن چاہیے میکسیمم کیونکہ میتھک جو ہے نا میتھک سیٹ ری ٹیم کرنا ہے پب جی تو ابھی دیکھتے ہیں سکسٹین تھاؤزنڈ میں اگر سکس ہنڈیٹ کوئن ہوتے ہیں تو سیٹ نکال لیں گے یار فور سکسٹی تھری مشکل لگ رہا ہے تو بھئی ایک سوٹ بھی نہیں مل رہا سکسٹی تھاؤزنڈ میں دو کوئن پانچ کوئن کوئن چاہیے پب جی دوپلیکیٹ تو ہمیں چیزیں پبلی ہمیں دوپلیکیٹ چیزیں دو ابھی یہ دوسرا میتھک نکال آیا یار بھئی یہ پہلے کیوں نہیں کیا تھا ہم نے یہ اس کا لکی جو پراغریس تھی بھئی زبردست یار یہ ویمپیر ایک ٹیچ جو ہے کور بھی مل چکا ہمیں گائز اور یہ ابھی پراغریس یہ مولٹ اف کی سکن بھی مل گئی سپارک مولٹ اف کوکٹیل تو یہ جو ہے نا ہمیں مطلب لیفٹ جو پراغریس بار ہے وہاں سے ملی ہے تو گائز ابھی سکسٹی تھاؤز جو یوسی ہیں اس والا سوین مارتے ہیں یار بہت بھئی کمینے ہیں یار پانچ سو کوئن بھی نہیں ہوئے گائز ایک ادھا جو ہے نا وہ جو ہے اس کے اندر ڈالنا پڑے گا جو پیک ہے وہ ایک ڈالیں گے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ ایک سوٹ تو نکالنا بنتا ہے گائز اتنا یوسی چکے ہیں تو ایک سوٹ تو نکالنا بنتا ہے تو تو سیونٹی سکس یوسی ہیں ابھی یہ ساری یوسی اڑاتے ہیں اور ایک پیک اور ڈالواتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں ہمیں ایک میتھک تو لینا ہی لینا ہے ہر صورت میں چلیں یار یہ جو اینا ویمپیریک ٹاچ جو ہے وہ کور بھی مل چکا ہے تو اگر کوئی سوٹ مل جاتے ہیں تو وہ اچھا رہے گا سپن کے اندر سے اگر کوئی سوٹ ملتا ہے تو وہ بہت زیادہ بیسٹ رہتا ہے تو یہ جو ہے نا یار یوسی بہت کھائی ہے ویمپیریک ٹاچی ہے کوئن بہت کم دیا ہمیں فور ایٹی تھری کوئنز ہوئیں یار بہت مشکل ہے ویمپیریک ٹاچی ہے ایک پیک لازمی لگے گا اور چلیں یہ گائز یہ سنگل سنگل پہ یار بیک پیک میں مل گیا ہے ویمپیریک ٹاچی ہے یوسی ختم بھئی ٹاٹا بائے بائے ابھی کچھ اور یوسی ڈالتے ہیں اور جو ہے نا اس کے بعد جو ہے گائز کرتے ہیں ٹرائی اس کو تو ایک پیک ڈلوات چکے ہیں گائز اور ابھی جو ہے نا ٹرائی کرتے ہیں کوئی لک اگر اچھا رہا تو کوئن ہی دے رہے ہیں یار میکسیمم کوئن دیتے ہیں یار ایک دو کوئن کوئن بھی زیادہ نہیں ہے اگر کوئن زیادہ ہوں تو پھر کمپنسیشن ہو جائے گی کچھ تو پانچ سو کوئن ہو چکے ہیں گائز ابھی جو ہے چھ سو کوئن ہمیں کرنے ہیں چھ سو کوئن کریں گے تو ایک جو ہے میتھک ریڈیم کریں گے ابھی تو بھئی یہی میکہ ریپر ہی کریں گے ابھی یہ کیا گلچہ ہے یار یہ شو کیوں برانے کر رہا ہے یار یہ عجیب گلچہ ہے بھئی تو اب اس میں ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کیا چیزیں دے رہا ہے ابھی ایڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہی پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہمیں ملی ہے تو یہ کوئن ہی ملیں بھئی کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے پب جی سے کوئن ہی ہے اٹینشن نہیں لینے کوئن ہی ملیں گے اور کچھ نہیں دینا پب جی نے چلیں ایک جو ہے سنگل پہ دیا ہے انہوں نے ابھی دیکھتے ہیں ایک دس والا مارتے ہیں دس والا سپین جو ہے اوہ بھئی بھئی متھک ہیڈ پیس یار بھئی سپین سے دے دیا یار اس کا کور دے دیا زبردست یار ممی سیٹ بھی لے سکتے ہیں بھئی ابھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سا لیں یار یہ بھئی ممی سیٹ بھی لے سکتے ہیں اور جو ہے ہمارے پاس ابھی دونوں کی چوائس ہے کہ چھے سو کوئن ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے متھک ریڈیم کر پائیں گے تو چلیں گائیز ابھی دوبارہ سپین گھوماتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے یار یہ اچھا تھا یار یہ آوٹفٹ دے دیتے تو زیادہ بیٹر تھا لیکن انہوں نے اپنی حساب سے ہی دینی ہیں چیزیں تو او بھائی یہ دوبارہ دے دیا یار یہ کوئن میں کنوارٹ ہوگا زبردس ویمپیوریک ٹچ جو ہے اس کا کور دوبارہ دیا ہے بھائی چلیں یہ اچھا ہے یار یہ کچھ کوئن کے اندر کنوارٹ ہوگا تو ففٹی فور کوئن کے اندر کنوارٹ ہوگا ہے تو ویسے اگر اس کو پرچیز کریں گے تو یہ سکس ہنڈے اے تھری ہنڈڈ کوئن کا کور ہوتا ہے اور سکس ہنڈڈ کوئن کا متھک ہوتا ہے تو بہت ہی کم دیتے ہیں ریٹرن میں تو سکسٹی ایٹھ ہنڈڈڈ جو ہے یوسیب بچی ہوئی ہے اور دس ورہ ابھی گھماتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے یار ایک متھک اگر مل گیا نا یار سپین سے مزہ آ جائے گا بھائی ابھی یار یہ گلچ ہے نظر ہی نہیں آ رہا کچھ کیا ہو رہا ہے تو ریسٹارٹ کرنی پڑے گی لگتا ہے تو چلو یہ متھک جو ہے نا اس کو دیکھ کے دل خوش ہوتا رہتا ہے کہ کیا مل رہا ہے کوئنز ملے اور جو ہے ریسٹارٹ کے بعد جو ہے نا یہ ایک دس والا مارتے ہیں چلیں یہ یوسی ریٹرن ہو رہی ہے گائز کچھ چھ سو والا مارتے ہیں ایسے سنگل پیٹ سکپ کے ساتھ اور ابھی دیکھتے ہیں کچھ یار پانچ ہزار کے قریب یوسی بچ گئی ہے اور چھ سو پچاس ہیں تو یار ٹرائی کرتے ہیں کچھ اگر کوئی متھک کسف کے اندر سے مل جاتا ہے تو بیسٹ ہو جائے گا یار ٹرائی کرنی پڑے گی کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں اب یہ یوسی اڑا دیتے ہیں اور دیکھی جائے گی اس یوسی کا کیا کرنا ہے تو یہ جو ہے نا ایک ایک دو دو کوئن ملے اور دس والا ایک اور سپن کرتے ہیں تو گائز گائز اورنا میڈ مل چکا ہے زبردست یار یہ اورنا میڈ بھی ٹھیک تھا او بھائی متھک نکل آیا یار ویمپیورک ڈچ بھائی آؤٹفٹ مل چکا ہے گائز سٹریٹ فرام دیس سپن سپن سے مل چکا ہے بھائی یار زبردست بھائی ایک میتھک اور چاہیے پب جی ایک میتھک ہمیں اور چاہیے سپن سے سویٹ ڈیتھ ہورنمنٹ بھائی یہ ویمپیورک ڈچ جو ہے سیٹ مل چکا ہے گائز اس کا ایموڈ بھی ٹھیک تھاک ہے تو سیونٹی فائی میتھک ہمارے ہو چکے ہیں گائز چار ازار یوسی رہتی ہے کیا کہتی ہے پبلک ٹرائی کرتے ہیں ابھی یار یہ بھی اڑا دیں گے شاید ایک آدھا میتھک اور سپن سے دے دیں ایک آدھا اور نکل آتا ہے تو بھائی مزہ ہی آ جائے گا یار تو گائز چھے سو کوئنز تو ہمارے ہوئی چکے ہیں چھے سو پچھتر جو ہے وہ ہمارے کوئن ہو چکے ہیں میتھک ریڈیم کر سکتے ہیں لیکن ابھی یہ یوسی اڑاتے ہیں دیکھتے ہیں اگر کچھ ڈبلیکیٹ پیس او بھائی میتھک دوبارہ دے دیا یار زبردست بھائی میتھک جو ہے ہیڈ پیس دوبارہ دے دیا پاب جی نے گائز میتھک ہیڈ پیس دوبارہ دیا تو یہ کوئن میں کنوارٹ ہوگا یار یہ ڈبلیکیٹ چیزیں چاہیے پاب جی ہمیں 54 کوئنز میں کنوارٹ ہو چکا ہے اور 743 کوئنز ہو چکے ہیں گائز ابھی دیکھتے ہیں ان یوسی کے اندر ہمارے کوئنز کتنے ہوتے ہیں توا دے دیا بھائی یہ چیز چاہیے پاب جی پہ بھائی دوسرا لیجنڈری دے دیا یار بھائی دوسرا لیجنڈری بھی دے چکے ہیں بھائی یار یہ نوے کوئن بھائی زبردست یار 600 کوئن کرتے ہیں یار دونوں ریڈیم کرتے ہیں یہ بھائی یہ چیک کریں 853 کوئنز ہو چکے ہیں یار یہ پہلے دے دیتے ہیں اس طرح کی بغیرتی نہ کرتے ہیں تو اٹلیسٹ ہم جو ہے نا میتھک جو ہے نا ریڈیم کر چکے ہوتے ہیں تو 138 سپن تو یہاں سے بھی ہو گئے ہیں یہ چیز چاہیے 45 ہو گئے ہیں 900 کوئنز ہو چکے ہیں تو ابھی جو ہے مزید دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے کیا دیتی ہے بھائی جی پانچ کوئن ایک کوئن ایک کوئن یار کیا یکی کا پارٹ ہے بھائی ایک کوئن ایک کوئن پانچ کوئن گائز اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ٹھوکو یار کمنٹ کرو کوئی لکی شکی لکھو یار کوئی وکٹر اوپی لکھتو بھائی چیٹ میں 48 uc ریٹن ہوئی اور جو ہے یہ دو کوئن ملے یار کیا کر رہی ہے بھائی جی بب جی واپس یار کوئی mythic جو ہے اس کے اندر mummy suit میں سے دے دو یا یہ جو دوسرا ہے وہ قدو والا تو ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے وہ بہت بکواس ہے یار اس کا ایموٹ بھی فارغ اور suit بھی اچھا نہیں ہے تو یہ دو تین suit یہ تینوں بھی زبردست ہیں یار mummy suit چاہیے یار mummy suit بہت زبردست ہے بھائی mummy suit کا swag ہی الگ ہے یار اور میکہ ریپر کا جو standing pose ہے وہ بہت زبردست ہے تو گئی سترہ سو یوسی بچ چکی ہے دو تین سپین ہی ہوں گی اور ٹین والی جو ہیں تو دیکھتے ہیں یار کس کے اندر سے اگر کوئی mythic mythic اگر سپین سے نکل آیا تو بہت مزہ آ جائے گا mummy set دو پب جی meka ریپر دو یار نہیں کرو ابھی اتنا یوسی لگا چکے ہیں تو کچھ تو بنتا ہے ہمارا اوہ یار دوبارہ mythic وہی دے دیا یار جو already ہمارے پاس ہے پب جی یہ coin میں convert ہوگا چلیں اس کی ایک اچھی چیز ہے کہ یہ coin کچھ زیادہ convert ہوگا تو coins مل جائیں گے اس کی وجہ سے بھائی یہ best ہو گیا یار زبردست بھائی یہ outfit 120 coins میں convert ہوا یار زبردست تو coin ہمارے پاس ایک ہزار چھاسٹھ ون تھاؤزنڈ سکس سکس coin ہو گئے ہیں تو کچھ اسی بچ گئی ہے تو try کرتے ہیں پورے یار ابھی بارہ سو coin کر کے ہی mythic نکالتے ہیں دونوں تو یہ 50% آف یہ یار ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی coin کا کیا چکر ہے کوئی سمجھ ہی نہیں آتی یہ جو ہے نا 3 5 تو ایک اور جو ہے spin 450 والی ہو سکتی ابھی کیا یار یہ کیا یار یہ کیا طریقہ ہے بھائی پب جی چلو یہ سنگل سنگل والے مجھے لگتا کرنے پڑیں گے 30 30 uc والے سنگل جو ہے نا وہ کریں گے try نہیں نہیں وہ نہیں ہونے دے گا سنگل سنگل ہی کرنے پڑیں گے مجھے یہی لگ رہا ہے تو یہ 30 uc کے ساتھ جو ہے نا spin ہو رہے ہیں تو یہ try کرتے ہیں coin ملا coins ہی دے رہے ہیں 5 coin ملے 5 silver ملے یہ میں سمجھا coin ملے یہ چیز چاہیے زبردست بھائی یہ جو ہے نا ابھی اس کے coins convert ہوئے ہیں تو صحیح ہے یار کچھ ہی اسی مجھے لگ رہا ہے کچھ اور شاید ڈلوانی پڑے کچھ چلیں ابھی ساڑھے گیارہ سو کے قریب coin ہو چکے ہیں تو most probably جو ہے نا کچھ 1000 یا 2000 uc کے اندر جو ہے نا دو mythic redeem ہو جائیں گے ہمارے تو اگر 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 ویسے mythic دے دیتے ہیں تو وہ زیادہ ویلنگوڈ ہو جائے گا تو پھر ہمارے چار mythic مطلب چاروں کے چاروں mythic ہم redeem کر پائیں گے یار اگر اس کی ڈوپلیکیٹ نہ دیتے اس کی بجائے کوئی اور mythic دے دیتے سوٹ تو وہ زبردست تھا سکسٹی یوسی کا ایک اور سپن کیا گئیز تو یار یہ کوئن یار کوئن تو چاہیئے ہمیں لیکن mythic دو یا کوئی لیجنڈری دو تاکہ ہمارے کوئن پورے ہوں ٹویل ہنڈر تو دو کوئن مل چکے ہیں یہ سکسٹی والا جو میں کرتے ہیں ابھی سکسٹی والے کرنے پڑیں گے کیونکہ یوسی ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے اور کوئن گیارہ سو چالیس کے قریب ہوئے گائز کوئی نہیں یار سکسٹی کوئن ہی چاہیئے تو وہ ہم کچھ یوسی اور ڈال لیتے اور نکال تو ہے اب یار کوئن دو پب جی یہ گائز نائنٹی ون ہوگی اس کی لیجنڈری کی پروگریس تو اس میں سے بھی ایک لیجنڈری اگر ہم ٹین کرتے ہیں تو دے دے گی ہمیں چلیں کچھ یوسی ڈالی ہے تو چھوٹا پیک ڈالا ہے تو اس میں سنگل والا کرتے ہیں سنگل سنگل والے ٹرائی کر 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 دیکھتے یہ کوئی انونٹری کرتے سیلیکٹ اس کو چلو بھئی بھوم ابھی جوہینا دوبارہ آکے اس کی ٹرائی کرتے ہیں اور سنگل والا سپن کریں گے ابھی سنگل والے ہی کرنے پڑیں گے کیونکہ بہت زیادہ یوسی کھا چکی ہے پب جی پانچ یوسی پانچ ہو ٹھیک ہے ابھی نے جو ہے ایک ممی سیٹ اور دوسرا جو میکا ریپر سیٹ ہے وہ دونوں کے دونوں ریڈیم کریں گے ابھی گائز یہ بھئی ممی سوٹ سب سے پہلے ان کے تینوں کے ہیڈ پیس ہیں بھئی تینوں کے تینوں سیٹ دے دیئے اور وہ منحوس سیٹ ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا بچت ہو گئی تو یہ بونڈ سیٹ ہمارا ہو چک ہے گائز اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی میکا ریپر ہے وہ بھی ایکس چینج کریں گے ریڈیم بھئی دونوں تینوں کے تینوں مثک جو ریڈیم ہو چک ہیں گائز تو یار بہت ہی بیسٹ رہی شروع میں تو بھئی بہت ڈرائی پب جی نے سکسین تھاؤزن میں فور ہنڈیٹ کوئن ہوئے تھے فور ففٹی کے قریب تو یار یہ چیک کرو بھئی وکٹر کو دیکھو کتنا ڈراؤنا لگ رہا ہے بھئی اور اس کا پوز جو ہے بھئی ایسے لگ رہا ہے بس اس کو کسی نے پکڑا ہوئے ایسے لاشیں بچھا دے گا جیسے تو یہ ممی سیٹ ہے تو ممی سیٹ بھی ٹھیک تھا بہت زبردست ہے کافی ریڈ ٹائپ ہے اور اس کا سٹینڈنگ پوز بھی اچھا ہے تو ایموٹ یہاں اس کے دیکھتے ہیں یہ دیکھو بھئی اس کی دھماکے دار انٹری ہے چیک کرو بھئی کیا بات ہے زبردست اب یہ دوسرا میکہ ریپر جو تھا اس کا ایموٹ ہے جی گائز تو ابھی جو ہے یہ اس کا ایموٹ بھی بہت زبردست ہے یہ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارا دوسرا ویمپیورک ٹچ والا آؤٹفٹ تھا اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا لگتا ہے تو گائز ابھی جو ہے کمنٹ کریں ابھی کریکٹر آئیڈی جو ہے پب جی یا بی جی ایم آئی کی کریکٹر آئیڈی پیسٹ کریں تو لکی وینرز کو نیکس جو بھی ویڈیو آئے گی اس کے اندر انونس کریں گی رویل پائس کا بھی گیو آئے ہونے والا ہے اس کے علاوہ یوسی کا بھی گیو آئے ہونے والا ہے تو جلدی سے کمنٹ میں اپنی پلیئر آئیڈی ڈالیں تو یہ جو ہے یار یہ اس کا سٹینڈنگ پوز بہت ہی زبردست ہے ایموٹ کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے تو ایموٹ کرتے ہیں کدھر گئے یار یہ والا اب بھئی وہ کدھر ہے یار اس کی انیمیشن نہیں آ رہی یار یہ کوئی گلیچ تو نہیں ہے بھئی یہ تو صحیح ہو رہا بھئی دوسرے کا گلیچ ہے یار ای تنگ کیوں نہیں ہو رہا یار یہ تو ہو رہا بھئی یہ میرے فرینڈ کا بھی ہو رہا دوسرا جو تھا وہ کیوں نہیں ہو رہا یار یہ والا بھئی اس کا باکس کہاں پہ ہے کوئی گلیچ تو نہیں ہے اب اب ہو رہا یہ میرے خیال میں یہ آوٹ فٹ کے ساتھ ہی ہو گا اگر آوٹ فٹ نہیں ہے تو پھر نہیں کر سکتے آپ چلیں گئیز اس ویڈیو میں تھا اتنا ہی ملتے نیکس ویڈیو میں